موزہ سامین آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے آزان کی ابتداء کے حوالے سے کہ آزان کی ابتداء کس طرح ہوئی اور جب آزان کا رواز نہیں تھا تو اس وقت صحابہ اکرام نماز کے لیے کس طرح جمع ہوا کرتے تھے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آزان کے متعلق آپ دلچسپ معلومات جان سکیں موزہ سامین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو جیسے ہی نماز کا وقت آتا تو صحابہ اکرام خود بخود جمع ہو جاتے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے اداگیہ نماز کے لیے کسی اعلان وغیرہ کا کوئی رواج نہ تھا جب نمازیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا تو اب کوئی نشانی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی جسے سن کر یا دیکھ کر سارے نمازی مسجد میں جمع ہو جائیں اور با جماعت نماز ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے لیے اپنے صحابہ اکرام کو بلایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا پھر تمام شرکا کو اظہار رائے کی دعوت دی گئی ایک صحابی رسول نے تجویز پیش کی کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا انچا کر کے لہرائے جائے سب لوگ اسے دے کر بروقت مسجد میں پہنچ جائیں دوسرے نے مشورہ دیا کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح بگل بجایا کریں جسے سن کر لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ناپسند کیا اور فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے یعنی ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناکوس پھونکا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو مسترد فرما دیا اور فرمایا کہ ناکوس پھونکنا عیسائیوں کا معمول ہے کسی نے رائے دی کہ کسی اونچی جگہ پر آگ روشن کر دی جائے اس کے شولوں کو دیکھ کر لوگوں کو نماز کے وقت کا علم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ مجوسیوں کا شیوہ ہے ہمارے لئے یہ مناسب نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ساری تجویزیں سنتے رہے آخر میں عرض کی کیا یہ مناسب نہیں کہ نماز کا وقت ہو تو ایک شخص بلند آواز سے اس کا اعلان کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے وقت اعلان کرو اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن زید بھی حاضر تھے اس معاملے کے بارے میں انہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہچینی بلائزہ کی تھی یہ بھی بہت مزترب اور بہچین ہو کر رہ گئے تھے دن بر کلفت اور اجتراب میں گزرا رات کو بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتے رہے آخر کار آنکھ لگ گئی اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور اس نے دو سبز چادریں اوڑی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں ناکوس پکڑا ہوا ہے فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ ناکوس بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے میں نے کہا کہ اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے وہ کہنے لگا کہ کیا میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں میں نے کہا کہ بہت اچھا انہوں نے کہا کہ یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی پوری آزان کے الفاظ دہرائے اور اسی طرح اکامت کے الفاظ بھی ادا کیے صبح بیدار ہوتے ہی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا آپ نے سن کر ارشاد فرمایا انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے لہذا تو بلال کو یہ الفاظ سکھاتا جا اور حضرت بلال آزان دیتے جائیں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی حضرت سدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر جلدی سے خدمت رسالت میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے تو اس طرح آزان کی ابتدا ہوئی اور اس وقت سے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائج کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ